جیاز مجید صاحب اپنا کلام عطا کر رہے تھے سامین مہترہ مجھے فروری سے لاہور میں جوب کے سلسلے میں منتقل ہونا پڑا میں ہلکر باب زوف میں گیا اجمن ترکیب صنفین کے اجلاس میں شرکت کی اور بھی کئی عدبی اور ثقافتی تنظیموں سے میرا رابطہ ہوا لیکن میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لاہور میں واجد امیر صاحب مدار المہام کی حصیت رکھتے ہیں اور جس طرح سے نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں اور جس شہستگی کے ساتھ انہیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور جو انہوں نے وہاں فضاء پیدا کی ہے بہت سینئے لوگ بھی موجود ہیں لیکن واجد امیر صاحب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے آج وہ ہمارے درمیان ہیں ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں بہت ہی احترام سے ملکمی سنکے رہائے اور اپنا کلامتا ہوں محترام واجد امیر صاحب حضرت محترم بہت شکریہ اس پر واجب ہے حلقہ رباب زوق کا اور اس کی نئی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حلقہ رباب زوق لاہور سے ایک بہت پرانا تعلق ہے بہت زمانہ حلقے کے ساتھ رہے ہیں ابھی بھی اس کی مجلس عاملہ میں ہوں اور حلقے کے ساتھ ہمدردیہ رہی کام بھی کیا جو بھی ہو سکتا تھا تو حلقے سے محبت تو ہے دوسری بات یہ کہ مجھے بالکل یقین نہیں آیا کہ مجھے جو صدارت دی گئی تھی میں کہت چھوٹا سمشارہ ہونا دس مندرہ بندے ہونا تے مان نبر لانگا ہے جیسے جیسے وہ پوشٹریں آ رہی تھی اس میں سینئس کے نام آ رہے تھے تے میرا دل بیٹھا جا رہے تھی کی من گیا میرا کمال ہو گئے میرے نئی ذہن میں تھا میرے سینئس سارے میرے دل میں بہت احترام ہے اور باہر کا مجھے جس میں اس قابل نہیں تھا مجھے صدارت دی گئی بہت مجھے اس پہ ہے مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرے سینئر موجود ہیں میں چلو مہمان کے طور پر کافی تھا ڈاک ساب ہیں سارے میرے سینئر موجود ہیں مجھے بہت اس پہ شرمندگی ہے اور جو عزت ملی ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربانی ہے آپ لوگوں کی آپ نے اس قابل مجھے سمجھا فضل صاحب راہی صاحب کے مطالق لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہم جو عدبی لوگ ہیں سیاسی لوگوں سے بہت پیچھے رہتے ہیں چڑھتے ہیں ناپسند کرتے ہیں اب ایک ایسا شد جو عدبی محول سے نکل کے سیاسی اس میں گیا ہو اور وہ لوگوں کا منظور نظر رہے یہ بہت بڑی خوبی ہے میرے نظر میں چند ایک اشار اگر مجھے تین چیئر وہی کار زیان تدبیر میری وہی کار زیان تدبیر میری وہی اجلت بھری تاخیر میری وہی کار زیان تدبیر میری وہی اجلت بھری تاخیر میری کسی کے پاس میں سارے کسارا کسی کے پاس میں سارے کسارا کسی کے پاس ایک تصویر میری کسی کے پاس میں سارے کسارا کسی کے پاس ایک تصویر میری میری ساسوں سے کم زندان میرا میری ساسوں سے کم زندان میرا میرے کسے بڑی زنجیر میری میری کسی کے پاس کسی کے پاس میری ساسوں سے کم زندان میرا میری کسے بڑی زنجیر میری میری کسے بڑی زنجیر میری اور دو چیز تازے سنا رہا میں پرانا نہیں سنا رہا شب کی مندیر پر چڑھے دن نے عظام دی شب کی مندیر پر چڑھے دن نے عظام دی پھولوں نے آنکh کھولی تو شب نے جان دی شب کی مندیر پر چڑھے دن نے عظام دی پھولوں نے آنکھ کھولی تو شب نے جان دی تو شب نے جان دی مفتوحہ بستیوں نے نکلنے نہیں دیا مفتوحہ بستیوں نے نکلنے نہیں دیا جیتے ہوئوں کو ہائے ہوئوں نے امان دی مفتوحہ بستیوں نے نکلنے نہیں دیا مفتوحہ بستیوں نے نکلے نہیں دیا جیتے ہواں کو ہارے ہواں نے امان دی اتنے دعا کو ہاتھ اٹھائے جو اٹھ سکے اتنے دعا کو ہاتھ اٹھائے جو اٹھ سکے اتنا پکارا جتنی خدا نے زبان دی اتنے دعا کو ہاتھ اٹھائے جو اٹھ سکے اتنا پکارا جتنی خدا نے زبان دی اب کیا گلا کریں کسی تقسیم کار کا اب کیا گلا کریں کسی تقسیم کار کا جتنا کفص ملا ہمیں اتنی اڑان دی جتنا کفص ملا ہمیں اتنی اڑان دی جتنا کفص ملا ہمیں اتنی اڑان دی دو تین اور نیشور اجڑے دلوں کا کوئی ٹھکانہ بنائیں گے اجڑے دلوں کا کوئی ٹھکانہ بنائیں گے ان بستیوں کو پھر سے پرانہ بنائیں گے اجڑے دلوں کا کوئی ٹھکانہ بنائیں گے ان بستیوں کو پھر سے پرانہ بنائیں گے پاؤں رہے تو رکس کریں گے کسی کے ساتھ پاؤں رہے تو رکھس کریں گے کسی کے ساتھ آنکھیں رہیں تو آئینہ خانہ بنائیں گے پاؤں رہے تو رکھس کریں گے کسی کے ساتھ آنکھیں رہیں تو آئینہ خانہ بنائیں گے ایک پل بنا بنایا گزارا نہ جا سکا ایک پل بنا بنایا گزارا نہ جا سکا اور کہہ رہے ہیں اپنا زمانہ بنائیں گے ایک پل بنا بنایا گزارہ نہ جا سکا ایک پل بنا بنایا گزارہ نہ جا سکا ایک پل بنا بنایا گزارہ نہ جا سکا اور کہہ رہے ہیں اپنا زمانہ بنائیں گے دنیا میں جھوٹ بولنا آیا نہ عمر بھر دنیا میں جھوٹ بولنا آیا نہ عمر بھر محشر میں کیا خدا سے بہانہ بنائیں گے محشر میں کیا خدا سے بہانہ بنائیں گے محشر میں کیا خدا سے بہانہ بنائیں گے رائے دانی تم میرے خواب کہاں پھینکتی ہے کیا وہی خلق جہاں کارے زیاں پھینکتی ہے گھر کا آنگن کوئی مدفن تو بہاروں کا نہیں گھر کا آنگن کوئی مدفن تو بہاروں کا نہیں زرد پتے یہاں کیوں لاکے خضا پھینکتی ہے گھر کا آنگن کوئی مدفن تو بہاروں کا نہیں زرد پتے یہاں کیوں لاکے خضا پھینکتی ہے خاک کو خاک بناتی ہے چلو مان دیا خاک کو خاک بناتی ہے چلو مان دیا مات لیکن لبر افسار کہاں پھینکتی ہے خاک کو خاک بناتی ہے چلو مان دیا مات لیکن لبر افسار کہاں پھینکتی ہے مات لیکن لبر افسار کہاں پھینکتی ہے اور دوچہ چھے سن لیکن سروں پہ جس گھری گردے زمانہ پڑتی ہے سروں پہ جس گھری گردے زمانہ پڑتی ہے سفید والوں کی عزت بچانا پڑتی ہے سفید والوں کی عزت بچانا پڑتی ہے یہی تو ہوتا ہے اجلت میں گھر بنانے سے یہی تو ہوتا ہے اجلت میں گھر بنانے سے کہیں کی عید کہیں پر لگانا پڑتی ہے یہی تو ہوتا ہے اجلت میں گھر بنانے سے کہیں کی عید کہیں پر لگانا پڑتی ہے ذرا قریب سے دیکھو زمین والوں کو ذرا قریب سے دیکھو زمین والوں کو کہ دور سے تو نظر تائرانا پڑتی ہے ذرا قریب سے دیکھو زمین والوں کو کسے ایسے ہی رہنا ہے کہ دور سے تو نظر تائرانا پڑتی ہے نہ صرف یہ کہ بناتے ہیں آب و گل سے چراغ نہ صرف یہ کہ بناتے ہیں آب و گل سے چراغ ہمیں چراغ کی لابی بنانا پڑتی ہے نہ صرف یہ کہ بناتے ہیں آب و گل سے چراغ ہمیں چراغ کی لابی بنانا پڑتی ہے کبھی نکلنا جو چاہے زمین کی گردش سے تو صرف پاؤں کی ایڑی گھمانا پڑتی ہے کبھی نکلنا جو چاہے زمین کی گردش سے تو صرف پاؤں کی ایڑی گھمانا پڑتی ہے دو تی شیر محبت جاویدانی ہے اسے ایسے ہی رہنا ہے محبت جاویدانی ہے اسے ایسے ہی رہنا ہے جو اس میں سرگرانی ہے اسے ایسے ہی رہنا ہے کٹاؤں سے ہمیں خود اپنے اپنے گھر بچانے ہیں کٹاؤں سے ہمیں خود اپنے اپنے گھر بچانے ہیں یہ دریا کی روانی ہے اگر یہ عشق ہوتا دوسروں کے دل میں جا گرتا مگر یہ صرف پانی ہے اگر یہ عشق ہوتا دوسروں کے دل میں جا گرتا مگر یہ صرف پانی ہے اسے ایسے ہی رہنا ہے غلط فہمی اگر ہوتی کبھی کی مہب ہو جاتی مگر یہ بدگمانی ہے فہمی اگر ہوتی کبھی کی مہب ہو جاتی مگر یہ بدگمانی ہے اسے ایسے ہی رہنا ہے عزاد بہت شکریہ بہت عوضی علیہ السلام سلام سنا دے گئے واجتما اسلام سنا دے گئے یہ تماشائی والی اس کے بعد اسلام میں اتنا میں نے کبھی نہیں پڑھتا ماں پڑھتا ہے کوئے ایک عدی گذل ہی پڑھتا ہوں نیوت تماشے میں ہو جائیں زم تماشہ کہتے ہیں نیو تماشے میں ہو جائیں زم تماشائی کچھ اور پیچھے ہٹیں دو قدم تماشائی نیو تماشے میں ہو جائیں زم تماشائی کچھ اور پیچھے ہٹیں میں اثرہ پڑھ رہا تھے میں لگ رہا تھے زریون آگیا میرے اندر نیو تماشے میں ہو جائیں زم تماشائی کچھ اور پیچھے ہٹیں دو قدم تماشائی ایک اس نے مطلع دیکھئے رکھیں تماشا گری کا بھرم تماشائی بجائے تالی براہ کرم تماشائی بجائے تالی براہ کرم تماشائی ہم اس کی کیمیا تبدیل کر کے لائے ہیں ہم اس کی کیمیا تبدیل کر کے لائے ہیں ذرا سچکے تو دیکھیں یہ سم تماشائی ہم اس کی کیمیا تبدیل کر کے لائے ہیں ذرا سچکے تو دیکھیں یہ سم تماشائی توافِ اہلِ نظر کے عجب کرشمیں ہیں کبھی حرم کبھی اہلِ حرم تماشا ہے توافِ اہلِ نظر کے عجب کرشمیں ہیں توافِ اہلِ نظر کے عجب کرشمیں ہیں کبھی حرم کبھی اہلِ حرم تماشا ہے اور ہم آپ اپنے تماشا ہے غنیمت ہے کبھی تو ہوتے ہیں اس سے بھی کم تماشا ہے کبھی تو ہوتے ہیں اس سے بھی کم تماشا ہے کبھی تو ہوتے ہیں اس سے بھی کم تماشا ہے تماشا تمام ہو جاتا تبھی پہنچ گئے کچھ تازہ دم تماشا ہے ایک سلام کی چند اشاہ جاتا ہے بیس جب مجھ میں چھڑی رسمِ عزا داری کی آسووں میں علی اصغر کی طرف داری کی بیس جب مجھ میں چھڑی رسمِ عزا داری کی آسووں میں علی اصغر کی طرف داری کی جب طلب خطبہِ زینب کی صدا گویتی ہے جب طلب خطبہِ زینب کی صدا گویتی ہے ایک بھی آنکھ نہ اٹھے کسی درباری کی جب طلب خطبہِ زینب کی صدا گویتی ہے ایک بھی آنکھ نہ اٹھے کسی درباری کی جب طلب خطبہِ زینب کی صدا گویتی ہے ایک بھی آنکھ نہ اٹھے کسی درباری کی اس نے مرکوم شہادت کا نیا باپ کیا اس نے مرکوم شہادت کا نیا باپ کیا تُو نے جس جس کو غلامی کی سند جاری کی اس نے مرکوم شہادت کا نیا باپ کیا تُو نے جس جس کو غلامی کی سند جاری کی صبح خود آئی تھی اس حرک کی بلائیں لینے صبح خود آئی تھی اس حرک کی بلائیں لینے رات بر جس نے ادھر آنے کی تیاری کی صبح خود آئی تھی اس حرک کی بلائیں لینے رات بر جس نے ادھر آنے کی تیاری کی رسیاں ننے حسیروں سے یہی پوچھتی تھی رسیاں ننے حسیروں سے یہی پوچھتی تھی کوئی توجیہ تو ہوتی ہے گرفتاری کی رسیاں ننے حسیروں سے یہی پوچھتی تھی کوئی توجیہ تو ہوتی ہے گرفتاری کی ایک بے کس نے کیا صبر حقیقی واجد ایک بے کس نے کیا صبر حقیقی واجد ایک ظالم نے تعصف کی اداکاری کی ایک بے کس نے کیا صبر حقیقی واجد ایک ظالم نے تعصف کی اداکاری کی بہت شکریہ بہت نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک شکریہ دعا کرنا ہے رانا سنم علی کا انہوں نے آج کے اس مشارعے کی مکمل ریکارڈن کی ہے رانا سنم علی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور محفظ بہت شکریہ بہت شکریہ